اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے تو میں رزوان شاہ صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یونیفیکیشن تیبی فانڈیشن میں ایز ای ممبر منتخب کیا ہے اور اپنے گروپس میں بھی ایڈ کیا اور ممبرشپ بھی دی صبح میں نے ایک وعدہ کیا تھا جو ابھی میں پورا کر رہا ہوں اصل میں پورا دن بہت زیادہ مصروف رہا ہوں جس کی ویسے میں دن کو یہ بھی نہیں بنا سکا تو ابھی تقریباً سوہ دس کا ٹائم ہو ہے میں ابھی جوٹی سے واپس آئے ہوں جوٹی سے مراجیہ ہے کہ میں وعدہ میں ملازمت کرتا ہوں اور دو آزار تین سے حکمت سے وابستا ہوں تو آج کل زیادہ وعدہ میں سختی ہے اس کی ویسے ایک دو ٹرانسفارمر جلے ہوئے تھے وہاں بھی کام کرتا نہ ہوں اور ابھی پہنچا ہوں اور میں نے سب سے پہلے یہی سوچا ہے کہ میں یونفیکیشن چینل کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا کے شاہ صاحب کو سہم کروں تو میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ زنگ پاورڈر سوری زنگ کشتہ یعنی جسٹ کا کشتہ آسان طریقے سے کیسے بنایا جائے نہ ہی کسی آگ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی اتنا جنجال یعنی جنجال سے مراج کی اتنا وقت پنجامی میں کہتے ہیں نا وقتا تو اتنا وقت کرنا پڑے گا آپ نے بازار جانا ہے کسی بھی ہارڈ وئے سٹور پہ چلے جائیں پہلی بات ہے ہارڈ وئے سٹور سے آپ کو مل جائے گا اگر وہاں سے نہ ملے تو کسی رنگ والے سٹور سے آپ کو زنگ پاورڈر مل جائے گا جو بیس یا پچیس روپئی یا حد مہنگا دیا تو تیس روپئی کلو آپ کو دھنیا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اپنی حسیت کے مطابق کلو لے لیں دو کلو لے لیں جو آپ جو آپ جی حسیت اسے حسیت کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں تو کرنا یہ ہے کہ جی وہ اسے حساب کو لا کے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے جتنا وہ پاورڈر ہوگا اتنا ہی اوپر پانی رکھنا ہے اور ایک دن اس کو بھگو کے چھوڑ دینا ہے دوسرے دن آپ نے اس کا مقتر لے لینا ہے اس کو کسی دیشکے میں ڈال کے خوشک کر لینا ہے جیسی وہ خوشک ہوگا تو آپ کو بہترین سفید رنگ کا پاورڈر ملے گا تھوڑا خوشک کرنے کے بعد وہ پاورڈر آپ الگ کر لے اس کو رگڑ کے صاف کر لے اور بہترین کشتہ یعنی اس کو کھرل کر لے اور بہترین کشتہ آپ کو ملے گئے وہ آپ خوراکن بھی استعمال کر سکتے اور جہاں آپ نے وہ لگانا ہے وہ لگا سکتے خوراکن آپ نے ایک کالی میٹس کے برابر روزانہ دے دیں لیکن یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو گرم عزاج کے لوگ ہیں وہ زیادہ یوز کر سکتے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے جس کب کشتہ جہاں آپ نے یوز کرنا کر لیں تو میں نے ایک دن ایک ویڈیو دیکھی تھی انگریز کی میں اتنا زیادہ یہ کشتہ سازی کا کام نہیں جانتا میں حکیم فہم صاحب کو اپنا اصطاعت مانتا ہوں تو کشتہ سازی کا شوق رکھتا ہوں زیادہ لیکن زیادہ تر علاج بلغیزہ یا یہ حکیم صابر ملتانی صاحب کے نظریہ کے مطابق میں علاج کرتا ہوں تو ایک دن ایسی میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک انگریز کی ویڈیو آئی جس میں اس نے جرس پورڈر میں سکھے ڈالے تانبے کی سکھے چار پانی ڈال کے اس کو پانی میں رکھ کے اس کو بالنا شروع کر دیا پانی یہ چھے منٹ اچھی ہیٹ دی بیکر میں ڈال کے اس نے یہ کام کیا تھا ہیٹ دی اور وہ تانبہ سلور بن گیا جیسے ہی وہ سلور اس نے سلور رنگ دیا سلور رنگ دینے کے بعد اس نے ہلکی سی آنچ ان کو یعنی ہلکی سی ہیٹ دی تو وہ فوراں ان کا رنگ ایسا ہو گیا جس طریقے سے چوبیس کیرٹ سونا ہوتا ہے لیکن وہ سونا نہیں تھا وہ بزاتے خود ایک رنگ تھا سونے کی طرح ہی تھا لیکن وہ تضابی نہیں تھا اس کو آپ تضابی نہیں کہہ سکتے تو میں نے سوچا یہ اگر یہ چیز ہو سکتی ہے یہ چیز رنگ دے سکتی ہے تو کیوں نہ یہ تانبہ کو تضابی کیا جائے تانبہ تضابی میں نے اس طریقے سے کیا کہ آپ نے لے لینا ہے نیلا جتنا وزن آپ لے سکتے ہیں پاؤ لے 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 آدھا کلو لے 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 دس کرام لے لے دو تولے لے لے لیکن بہتر جو یہ ہے کہ آپ پچاس پچاس گرام لے لے یہ چیزیں پچاس گرام نیلت ہوتا اور پچاس گرام نشادر دونوں کو باریک پیس لیں باریک پیسنے کے بعد ان کو ایک بیکر میں رکھیں بیکر میں رکھ کے ان کو ان کے اوپر اتنا تضاب ڈالنا ہے تضاب یعنی یہ شورے کا تضاب لے لیں نائٹرک ایسٹ جسے کہتے ہیں نائٹرک ایسٹ اتنا ڈالنا ہے کہ یہ بیچ میں حل ہو جائے تھوڑی دے رکھنے کے بعد جو چیز آپ کو ملے گی نیچے وہ تضابی ہوا ملے گا آپ کو جو اس نے کھانا ہوگا وہ کھا لے گا تو باقی تضاب آپ نے نکال لیں پانی ڈال پر اس کو نکال لیں اور اس کو گرم پانی سے غسل دینا جو نیچے تضابی بچے گا اس کو گرم پانی سے دو چار بار پانچ بار جو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کے اندر تضاب ہے اس کے اندر تضابیت ہے وہ تضابیت آپ نے ختم کر دینا ہے تو اس کو غسل دیں گے چار پانچ تو وہ بلکل واش ہو جائے گا صاف ہو جائے گا وہ تضابی ہے اس کو ہیٹ دے کے جس کے ساتھ ملا دیں تب بھی ٹھیک ہے آگے آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے تو وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اگر کوئی پریشانی ہوگی تو گروپ میں میں ایڈ ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو باقی استاد محترم حقیم فہم صاحب ہمارے استاد ہیں ان سے آگے تو ہم نہیں چل سکتے نہ ہی ہمیں چلنے کی اجازت لیں نہ ہی استادوں سے آگے چلا جا سکتا ہے تو بس ایک شوکیاں اس کا یہ میں نے آپ کو دیا ہے کل میں نے بس ویڈیو شیئر کر دی تھی جس کی وجہ سے اب مجھے آپ لوگوں کو بتانا پڑا ہے دوسرا آ جاتے ہیں جی جو میں نے دوسرا وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے وہ یہ کیا تھا کہ چاندی کو بھوکا کیسے کرنا ہے اس میں دو طریقے ہیں جو ہمارے دوست بھائی صاحب حیثیت ہیں وہ چاندی لے لیں جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ سلور بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دس کرام یعنی ایک طولہ چاندی لے لینے ہیں چاندی پوڈر لے لیں تب بھی ٹھیک ہے ویسے چاندی لینے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اس کو آپ نے بٹھی میں ڈال کے چرخ دینا ہے لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب چرخ دینا ہے تو اس میں سوہاگہ ساتھ میں اس کو لگانا ہے اس کو گلانے کے لئے کئی دو سوہاگہ نہیں بھی لگاتے وہ گل تو جاتی ہے لیکن یا تو چپک جاتی ہے یا پھر وہ اپنا جو اپنی جو گندگی ہوتی ہے وہ اوپر چھوڑنے لگ جاتی ہے تو سوہاگہ ڈالنے سے یہ ہے کہ وہ یک جان ہو جائے گی گولی بن جائے گی تو اس سے پہلے آپ نے جو چیزیں پیس کے رکھنی ہیں جو اس میں آپ نے ترہا دینا ہے وہ اس طریقے سے دینا ہے کہ ایک ایک طولہ سمبل فار اور ایک طولہ گندہ کاملہ سار ان کو باریک پیس لینا ہے باریک پیس کے پورٹر کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور چھوٹی جو بچوں کو کھلانے والی چمچ ہوتی ہے وہ ساتھ میں رکھنی ہے جیسے یہ آپ کی چاندی گلے گی اس کے اوپر آپ نے ایک چمچ وہ جو آپ نے دوائی بنائی ہوگی سینکھے کی اور گندہ کاملہ سار کی وہ آپ نے ایک چمچ میں ڈال کے دوبارہ اس کو چرخ دینا ہے دوبارہ جب چرخ آئے گا پھر نکالنا ہے پھر اسی طریقے سے ترہ کرنا ہے اور پھر اس کو بٹی میں رکھ دینا ہے اس وقت تک آپ نے ترہ دیتے رہنا ہے جب تک یہ آپ کی دوائی ختم نہیں ہو جاتی ہے لاست میں جب آخری چمچ دے دیں گے اس کو چرخ دے کے آپ نے اس کو اسی میں تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد پھر انتظر کرنا ہے اب آپ نے لینا ہے�ک بلب سو وات والا بلب لے لے لیں اس کو اوپر سے اس کا وہ کوکہ جیسے نکال کے اس کا سراخ اتنا کرلیں کہ آپ کی وہ دوائی جو آپ نے بنائی ہے یعنی چاندی کو بھوکا کیا prostا وہاں آپ کی بھوکی ہو گیا اس کو تارہ دیا ہے چاندی وہاں بھوکی ہو گیا اب وہ سکر ٹائب بن گئے لیکن اب آپ کے بلب threwoo سراخ اتنا ہے کہ آپ اس سراخ میں اس کو نہیں کر سکتے یعنی اس کو اندر دوائی نہیں ڈال سکتے تو آپ نے اس کو تھوڑی سے توڑ لینا ہے توڑنے کے بعد آپ نے اس کو بل میں ڈال دینا ہے ایک طولہ پارا لینا ہے پہلے وہ پارا بل میں ڈالنا ہے اس کے اوپر یہ دوائی ڈال دینا ہے اور اوپر سے بل کو روحی کے ساتھ اس کا مو بند کر دینا ہے اور ایک چوبی کی آگ دینی ہے یعنی آپ نیچے دیا جلا لیں تب بھی ٹھیک ہے اور سپریٹ والی بتی جلا لیں تب بھی ٹھیک ہے یعنی آپ اپنے حساب سے اس کو آپ نے چوبیس گھنٹے کی ایک چوبیس کی آگ دیں گے چوبیس گھنٹے آپ آگ دیں گے آگ دینے کے بعد آپ نے وہ بلب اٹھانا ہے اٹھا کے اس کا جتنا مواد ہوگا ایک پلیٹ میں ڈالنے یا کسی کلے برطن میں ڈالنے تو وہ جو اپنے چاندی بھوکی کی ہوئی تھی وہ چاندی کو آپ جھاڑیں گے تو اس کے اوپر سے پارہ اتر کے نیچے گر جائے گا وہ چاندی صاف کر کے الاغ رکھ لیں اور اس پارے کو ایک کپڑے میں ڈال کے نیچوڑ لیں جو کچھا پارہ ہوگا وہ نیچے گر جائے گا جو گولی بنے گا وہ اس کپڑے میں رہ جائے گا تو جو کپڑے میں رہ جائے گا اس کو آپ نے آدھا گھنٹہ نمو کے ریس میں رکھ لینا ہے نمو کے ریس میں رکھیں گے تو پارہ سخت ہو جائے گا سخت ہونے کے بعد آپ نے اس کو بٹی میں رکھ کے ایک چرخ دے دینا ہے گل جائے گا پارہ اڑے گا نہیں اور جو کچھا پارہ ہے اس کو بھی آپ نے تجربہ کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے ایک چمچ میں رکھ کے پہلے آگ دینی ہے پھر بٹی میں رکھ کے آگ دینی ہے پارہ آپ کا وہ اڑے گا نہیں پارہ آپ کا قائم النار ہو گیا جو گولی بن گئی ہے وہ بھی قائم النار ہے آپ اپنے حساب سے اس کو رنگ دینا چاہیں جو بھی آپ اس کے ساتھ کام کرنا چاہیں وہ اگلی منزل آپ نے خود تیہ کرنی میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو میں دوبارہ شکریہ آدھا کروں گا جناب ڈاکٹر عزوان شاہ صاحب کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اللہ پاک صحت کاملہ و حجلہ نصیب کرے آپ کو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ میں خوش نہیں کہوں گا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ